اسلام علیکم جی اچی سی کی طرف سے انڈرگریجوئیٹ پروگرام کے ایڈمیشن جو سٹارٹ ہو چکی ہیں ان کی کمپلیٹ انفرمیشن دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سو فرسٹ افال آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو ریجسٹریشن کے ریلیونٹ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں اور انشاءاللہ اس میں ہم جتنی کوشش کروں گا میں ساری چیزیں کور کرنے کی پوری کوشش کروں گا سو فرسٹ افال آپ موبائل پہ ہیں یا لیپ ٹاپ پہ سمپلی اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک لنک دے دیا ہے ڈسکرپشن میں آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ایڈیو ہیلپ ڈاٹ پی کے بیسی کلی ہماری افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر ہم آپ کو ریزرٹس جوبز ایڈمیشنس سکولرشپس اور گورمنٹ کی طرف سے جو بھی سکیمز آتی رہتی ہیں ان کی اپ ڈیٹس یہاں پر دیتے رہتے ہیں سو ان فیوچر آپ اسی طرح سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اس قسم کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے سو جیسے آپ اس پیج پہ آئیں گے یہاں پہ آپ نے آکھ ساری انفرمیشن کو ریڈ آوٹ کر لینا ہے آپ کو ڈیٹس وغیرہ مل جائیں گی تو آپ کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ لاسٹ ڈیٹ آپ کو بتا دی گئی ہے بارہ اگست اس کے بعد ٹیسٹ ڈیٹ آیا جی آٹھائی سے گست اور اسی طرح سے کمپلیٹ اس کے ریلیمنٹ مزید چیز ہیں اور جیسے آپ انشاءاللہ اس کے لئے اپلائے کر لیں گے اس کے بعد آپ کو رول نمبر سکریپس بھی یہاں سے ملیں گی سلیبس اور پاسٹ پیپرز بھی انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے ٹیسٹ کے لئے اور اس کے علاوہ جو آپ کے ریزلٹ سناؤنس ہوں گے آنسر کیز وغیرہ میر لیس وغیرہ بھی آپ کو یہاں پر پروائیڈ کر دی جائیں گی تو جیسے آپ مزید اس کو سرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ اوفیشل کی طرف سے جو ایلورٹیزمنٹ ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا آپ یہاں پہ اس کو ریڈ آوٹ کر سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون اس کے لئے الیجیبل ہے کون اپلائے کر سکتا ہے کیا کرائیڈری ہے وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی اس کے علاوہ یہاں پہ مارکس کی ڈسٹریبیشن کس طرح سے ہونی ہے مارکس ڈسٹریبیشن آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپلائے کرنے کے کمپلیٹ سٹیپس یہاں پہ بتا دیئے گئے ہیں فردر آپ یہاں سے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مارکس ڈسٹریبیشن کے بعد ایلیجیبلٹی کرائیٹریہ سی فیلٹی ڈیفائن کر دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ تھوڑا سا نیچے آکے کیٹیگریز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کی جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اکیڈمیک ڈسٹریبیشن کی بیس پہ یہاں پہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اور مزید یہاں پہ ہاو ٹو اپلائی کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے سیمپل پوائنٹس میں یہ چیز آپ کو بتا دی گئی ہے آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی یہ سٹیپس اس کا نیچے آپ کو دے دیا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے کورس وائس یہاں پہ سٹیپس کو چیک آؤٹ کر لینا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزیں کور کرنی ہے آپ کو فردر آپ یہاں پہ اس کو نیچے آئیں گے تو ٹیسٹ کیجولز وغیرہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دی گئے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اچھی سی پورٹل کو ایکسس کرنا ہے اس کی ریٹیلز بھی نیچے پروائیڈ کر دی گئی ہے آپ جیسی اس پیچ پہ آئیں آپ نے پہلے پہلے تو ساری چیزیں یہاں سے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ نے اپنا جو فرسٹ آف آل ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن کرنی ہے اس کے لیے آپ کو یہ گرین کلر کا بٹن دے دیا ہے آپ سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے ای ٹی سی کی پیچ پہ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی ریجسٹر کرنا ہے خود کو اور ریجسٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دن آپ نے وہ چلان فارم بینک میں پے کرنی ہے اس کی فی وغیرہ اور اس طرح سے آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد جو بھی ٹیسٹ کی رول نومر سکریپس ہوں گی یا ڈیٹس وغیرہ ڈیٹس تو جہاں پہ آپ کو آلیڈی بتا دی ہیں اس کی سکریپس وغیرہ کی ریلیمنٹ ساری انفارمیشن آپ کو اسی پیچ پہ اپ ڈیٹ کر دی جائے گی ہوپسو یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی اس کے لیے آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو ریسپونس کرنے کی پوری کوشش کروں گا تینکیو سو مچ فور واشنگ سبسکرائب کرنا مت دھولیے گا شکریہ